اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرحلی صدری ویسیلی عمری ربی زیدن علماء السلام علیکم ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں استقفار کے متعلق بات کی تھی جو کہ قرآن میں جس کا ذکر بار ہاں جگہ پہ آیا ہے اور اس کے فواید بھی بتائے گئے تھے آج ہی ویڈیو میں ہم مسنون استقفار کے متعلق بات کی کریں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس پہ خود بھی عمل کیا اور صحابہ کو بھی اس پہ عمل کرنے کی تلقین فرمائی اور بہت سے اور استقفار جو کہ مسنون کتابوں میں ان کے متعلق بات کریں گے اگر آپ اس چینل پہ نہیں ہیں کانڈی چینل کو جوائن کریں اور مستند اسلامی ویڈیو کو دیکھتے رہیے اور ان کو شیئر کریں کوئی ایک ویڈیو جو کہ ہمارے شیئر کرنے سے کسی کی اگر وہ زندگی بدل دے یا حالات بدل دے تو انشاءاللہ اس کا ہمیں فائدہ ہوتا رہے گا استقفار تین چیزیں اس طرح ہیں کہ تین ذکر یا تین تسبیحات یا تین معمول ایسے ہیں جو زندگی بھر کی آپ کی معمولات عبادات ریاضت پر بھاری ہو سکتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ہم تعریف سنہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اس کے لئے وقلمہ تعبیٰ کا ویڈ جو ہے وہ کرنا استقفار کرنا استقفر اللہ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنا یہ چند تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کے تمام عمال پر وزنی ہیں تمام عمال پر واری ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ذکر ہیں جن کو ہم کر کے لوگ بہت 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 بڑی ریاستوں کے پیچھے باگتے ہیں اور بہت 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 بڑے وظیفے کرتے ہیں ورد کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود ایسے چیزیں بتا دیوئے ہیں جو بہت چھوٹی ہیں لیکن ان کے جاریتنا زیادہ ہے جو ہماری بیان سے بھی باہر ہیں لا حولہ والا قوتہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پہلے اپنی بیس بنائیں ان چھوٹے چھوٹے ذکر کو کرنا شروع کریں جو کہ بظاہر چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن جن کا اثر بہت زیادہ ہے جس میں سکون بہت زیادہ ہے جس میں طاقت بہت زیادہ ہے اور اس کے بعد ہم باقی عمال کے طرف اللہ کے توفیق سے بڑھیں قرآن کا مطالعہ کریں احادیث کا مطالعہ کریں بزرگوں کا شیوہ اہل طریقت کا شیوہ میری اہل طریقت سے مراد اہل طریقت کو میں اس پر ایلید ایک ویڈیو کروں گا اہل طریقت سے میری مراد طریقت کی وہ لائنز ہیں جو قرآن و سنت کی روشنی کے اندر ہیں یہ اس کی گائر لائن کے اندر ہیں اس طریقت کی میں بات کرتا ہوں باقی جو صوفیاء کا طریقت ہے کچھ بہت زیادہ مجاہدیں ہیں اس کے مطالعہ ہم بات نہیں کریں کہ ناک وہ ثابت ہے ناک ان کے کرنے کی اتنی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے جیسے نہ بتایا ہمیں اتنا ہی کرنا چاہئے اس جیسے میں اثر ہوتا ہے اب ہم چلتے ہیں کچھ مضنون استقفار کی طرف جن کا ذکر کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں دن میں ستر سے مرتبہ اللہ سے بکشش مانگتا ہوں اور اس سے توبہ کرتا ہوں اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اللہ کی توبہ کرو بے شک میں ایک دن میں اس طرف سو مرتبہ توبہ کرتا ہوں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مصوم الخطا تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے دن میں سو مرتبہ سے استقفار کرتے تھے اور یہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات بتائے ہیں استقفار کے صحیح حدیث سے جو ثابت ہیں استقفر اللہ اللہ دی لا الہہ اللہ والہی القیوم واتوبہ علیک یہ آپ کو صحیح بخاری میں بھی مل جائیں گے اس کے علاوہ یہ آپ کو اور بھی احدیث کی کتابوں میں مل جائیں گے اور اس استقفار کتنی زیادہ فضیلت ہے کہ کہا جاتا ہے کہ کوئی شخص میدان جنگ سے جہاد کے دوران باگ جائے اور اس کو اگر پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اگر وہ صدقے دل سے اس کو پڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرودگار بندے کے سب سے ادھے قریب رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے اگر تم ان لوگوں میں شامل ہو سکے تو اس وقت اللہ کو یاد کرتے کرتے رہا کرو سجدے میں کترت سے دعا کیا کرو نیبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دل پر پردہ سا آ جاتا ہے اور میں دن میں سو مطب بکشش مانگتا ہوں مسلم شریف میں ہے یعنی یہ استقفار کے بے انتہا فائدے ہیں انگرنت فائدے ہیں اور قرآن میں بقادہ آئیت ہے جس کا محفوم یہ ہے کہ جو استقفار کرتے ہیں ان کے مالا میں برکت دی جاتی ہے ان کی اولادوں میں برکت دی جاتی ہے ان کو دنیا میں بھی معاملہ درست ہوتے ہیں ان کے آخرت میں بھی معاملہ درست ہوتے ہیں یعنی استقفار ایک اس طرح کا فضیفہ ہے کہ آپ کسی طرح کی مشکل میں ہیں آپ کو اولاد کا مسئلہ ہے آپ کو روزگار کا مسئلہ ہے آپ کی تو آپ کے تمام معاملہ درستانا شروع ہو جائیں گے استغفار درود شریف تسبیح تمہید تسبیح اللہ تعالیٰ کی وحدانیر کے قرار چند ایک ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو ہر بلا سے محفوظ رکھتے ہیں اور ہمیں بہت زیادہ ان کے فوائد حاصل ہوتے ہیں اس کے علاوہ کئی اور حدیث بھی ہیں جن میں استغفار کا ذکر کیا گیا ہے اس میں ایک گناہ سے توبہ کرنے کے دعا کا بھی متعلق ایک ذکر کیا گیا ہے حسن حسین میں یہ آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی سے گناہ ہو جائے معافی مانگنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے ہاتھ پھلا کرے دعا مانگنی چاہیے اللہمہ انی یتوبو علیکہ منہا لا ارجیو علیہ آبادہ اے اللہ بے شک میں تیری جناب میں اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں نہیں لوٹوں گا اس کی طرف کبھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جب بھی ہم سے گناہ ہو جائے تو ہم معافی مانگیں صدقے دل سے معافی مانگیں اور ہم کوشش کریں گے آئندہ ہم اس کناہ سے بچیں اور ہم نیکی کی طرف کام دن رہے اور ہم اسی طرف تفیق رکھے اور ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے ہیں اس کے علاوہ کئی اور مسنون دعائیں ہیں مسند بن احمد امام کی کتاب میں ہیں ربک فلی ما ارسارتو ومنہ آلند اے میرے رب میرے لئے میرے گناہ معاف فرما دے جو میں نے چھپکے کیا اور جو میں نے اعلانیہ کی ہے یعنی انسان جی طرح مرضی گناہ گار ہو جائے جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتا ہے اپنے گناہ کی مفیت کرتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے جو کام چھپکے کی ہے اعلانیہ کے سب اللہ کو تعالیٰ کو معلوم ہے لکھے گئے ہیں اسی طرح اسی طرح دعا بھی اسی طرح مانگنے چاہئے آجزی سے انکساری سے اور یہ جانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ سارے دین چیزوں سے واقف ہے اور اللہ تعالیٰ نیت ہوگئے حال بھی جانتا ہے اور اللہ معاف بھی فرماتا ہے اسی طرح مسند احمد میں کور ہے اللہ مغفر لی زمبی و خطائی و عمدی اے اللہ میرے لئے میرے گناہوں لرگشو اور جان بوچ کے کیے جانے گناہوں کو معاف فرما دے سبحان اللہ ہی وابی حمد ہی استغفر اللہ واتوبی علیک بہت زیادہ کیا جانے والا استغفار مشہور امام احمد یہ مسند میں یہ بھی ہے پاک ہے اللہ اپنے تعریف کے ساتھ میں اللہ سے بکشی چاہتا ہوں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں ثابت ہوا کہ جب بھی بکشی چاہنی ہے تو اللہ تعالی سے جانی ہے اسی طرف رجوع کرنا ہے رجوع کس طرح کرنا ہے نماز پڑھنی ہے صدقہ دینا ہے نئے کام کرنے ہے تسبیحات کرنے ہے یہی رجوع اللہ کی طرف کرنا اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں اللہ تعالی سے رجوع کرنے کا قرآن کی تلاوت یہی چیز اللہ تعالی سے رجوع کرنے کے صحیح بخاری کی یہ اے اللہ تو پاک ہے اے ہمارے رب اور تیری ہی تعریف ہے اے اللہ ہمیں بکش دے یعنی اس میں بھی دیکھیں تعریف کا ذکر کیا گیا ہے پھر بکشش کا ذکر کیا گیا اس میں مسنت احمد میں اللہ مکفر لی وَتَّبْ عَلَىٰ اِنَّكَ عَنْتَلْ تَوَّابُ الْغُفُورِ سوطفہ پڑھنے کا سکا حکم دیا گیا ہے کہ اے اللہ مجھے معاف فرما اور میری توبہ قبول فرما بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بکشنے والا ہے یہ اللہ تعالی کی جو ذات ہے اس کے اللہ تعالی کی جو صفات ہیں ان میں سے یہ بھی ایک صفات ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے اور بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اللہ تعالی کی رحمت اللہ تعالی کے غصے پر غالب ہے اسی چیز کو مدنظر اکتفہ میں اللہ تعالی سے مانگنا چاہیے اچھی نیر کی طرف اللہ تعالی قبول فرماتا ہے یہ سنی ابن الدود میں یہ حدیث ہے میں معافی مانگتا ہوں اللہ سے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ زندہ ہے قائم ہے اسی طرف توبہ کرتا ہوں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی صفحات کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگا گئے نہیں آپ دیکھیں جسے ہم وسیلے کی بات کرتے ہیں وسیلہ کے چیز کو بنا جائے تو جتنی بھی صحیح حدیث ہیں مستند حدیث ہیں حضور صلی اللہ علیہ السلام اور صحابہ جو حدیث ہیں اس سب میں آپ دیکھیں جو وسیلے ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفحات کو ہی بنایا گیا ہے نہ کہ کسی اور انسان کو کسی اور شخصیت کو اور ان Cage صفحات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے بخشیچ مانگی گئی ہے رزق مانگا گیا ہے شفاں مانگی گئی ہے رحم مانگا گیا ہے ہدایت مانگی گئی اللہ تعالیٰ کی صفحات کی وجہ سے ہی وہ مانگی گئی اور اللہ تعالی نے بھی خود فرمایا کہ میرے اچھے اچھے نامو سے مجھے یاد کرو تو اللہ تعالی کو یاد کرنے سے انشاءاللہ جو اللہ تعالی کو یاد کرتا ہے اللہ تعالی بھی اپنی مجلس میں اس کو ذکر فرماتے ہیں اس علاوہ کچھ سید الاستغفار کہا جاتا ہے یہ صحیح بخاری میں ایک لمبی حدیث ہے اگر آپ پڑھنا چاہیں تو حدیث نمبر 6306 ہے اس میں سید الاستغفار کی ساری تفصیل بیان کی گئی ہے ابھی میں اس میں صرف اس کی بات کرتا ہوں اس کے اوپر ایک الہدہ ویڈیو بعد میں بنائیں گے اب اس کے ترجمے پر ذرا غور کریں اے اللہ تو ہی میرا رب ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو نے مجھے پیدا کیا میں تیرا بندہ ہوں جہاں تک میری استطاعت ہے میں تیرے اہدو بیمان پر غائم ہوں مجھے ان کاموں کے شر سے تیری پناہ لیتا ہوں اور تیرے لئے اپنے اوپر تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اطراف کرتا ہوں پس تو مجھے بخش دے کیونکہ تیرے علاوہ کوئی گناہ ہو بخش نہیں سکتا اس میں دیکھیں سید الاستغفار اس کو کہا جاتا ہے یعنی سب سے عالی طاقت اور قسم کا استغفار اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کے قرار کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی گئیں اس کا شکر ادا کیا گیا ہے پھر اللہ تعالیٰ سے رحم کی اپیل کی گئی ہے پھر اللہ تعالیٰ کو گیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہ بخشا تو ہمیں کوئی بھی نہیں بخشتا یعنی وہ تمام باتیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفحات سے ریلیٹڈ باتیں ہیں تمام کا ذکر اس میں کیا گیا ہے ہمیں چاہیے زیادہ سیادہ استغفار کریں ہم اگر استغفار نہیں کر سکتے عام کتابیں مل جاتی ہیں صحیح مسلم موجود ہے اور بہت سے قدب ہیں جن میں ان کا ذکر ہے ہم دوننا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ انسان دوننا چاہیے سب کوئی دون سکتا ہے آج کل کی دور میں اس میڈیا کے دور میں ہر چیز ہمیں مناسب مل جاتی ہے تو اس میں اگر آپ استغفار اللہ کی تسبیح پڑیں استغفار اللہ واتوبو علیہی کی تسبیح پڑیں کہ انشاءاللہ ہمیں اپنی آگے آنے والی ویڈیوز میں استغفار کے فوائد بتائیں گے کہ استغفار کے کیا فوائد ہیں یعنی استغفار کا وظیفہ استغفار کا ذکر جو اپنے اوپر لازم کر لے گا تمام مسائل کے حال جتنے انسان سوچتا ہے اس کی صحت کے متعلق ہوں روحانی مسائل ہوں جسمانی مسائل ہوں معاشی مسائل ہوں اگر جو بھی مسئلے اس کے ساتھ ہیں اگر وہ استغفار کی تسبیح کو اپنے لازم بنا لیتا ہے برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اللہ تعالی سے مانگتا رہتا ہے تو انشاءاللہ اس کے بہت زیادہ فوائد ملتے ہیں اور ہر ایک چیز کا توڑ اس کے اندر موجود ہے بے شک جادو ہو بے شک نظرِ بد ہو بے شک کوئی بھی بلا آفت ہو اس کے آگے وہ چیز نہیں ٹک سکتے استغفار اتنی طاقت و بید ہے اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کو اقرار کرنا اور اللہ تعالی سے اپنی دل کی صفائی اپنے نفس کی صفائی کے متعلق سوال کرنا اور اللہ سے مانگنا اللہ سے اپنے نور کا تقادہ کرنا کہ اللہ ہمارے سینوں کو اپنے نور سے بڑھ دے قرآن کا ذکر کرنا تلاوت کرنا انشاءاللہ تمام چیزیں جو ہیں ہمیں سکون فراہم کریں گی اور ہمیں اس میں اللہ میں ہدایت بھی اس میں فراہم کرے گا ہمیں چاہیے زیادہ زیادہ اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے استغفار اللہ کا ورد کریں لوگوں کو بھی بتائیں اولاد کو بھی بتائیں اگر ہو سکے تو ہفتے کے کسی ایک دن میں خاص کر جمعے کو جمعے رات کو مبارک دنوں میں سارے گھر والے بیٹھ کے استغفار کی ورد کریں تصریف پڑھیں دروشریف پڑھیں اللہ کی حمد و صنعہ بیان کریں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے گھر میں کس طرح برکتیں آتی ہیں نحوستوں کے دیرے کس طرح ختم ہوتے ہیں کس طرح تمام مسئلے بگڑے ہیں ہمارے ٹھیک ہوتے ہیں اور ہمیں ایک دلی سکونت منان ملے گا اور جو ہمارے پاس بیٹھے گا جو ہمارے پاس بیٹھ کے ہم سے گفتگو کرے گا اس کو بھی یہ سکون و سکینت محسوس ہوگی اور جس کا جو صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر کی وجہ کی برکت کی وجہ سے ہی ہوگی جس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہوگا وآخر تاوانا ان الحمدللہ رب العالمین